بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم معزز طلبہ اکرام آپ سب کیسے ہیں آج ہم معطیہ امام محمد کے سبق نمبر انناسی کو پڑھیں گے آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ آج کے سبق میں ہم اسی حوالے سے مختلف حدیث پڑھیں گے اور آخر میں ایک مختصر سا باب ہے کہ مسجد میں نفل ادا کرنے کے حوالے سے جس میں ذکر ہے بابو ما یستحبو من التطوعی فی المسجد عند دخولی کے حوالے سے بھی عمدات کریں گے تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ یہ باب ہے اس شخص کے حوالے سے جو نمازی کے سامنے سے گزرنے والا ہے تو امام محمد رحمت اللہ علیہ اس باب کی پہلی حدیث لاتے ہیں لکھتے ہیں اخبرنا مالک حدثنا سالم ابو نظر مولا عمر ان بسر ابن سعید اخبره ان زید ابن خالد جہنی ارسلہو الى ابی جہیم الانصاری يسأله ماذا سمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول في المار بين يدج المسولی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو یعلم المار بين يدج المسولی ماذا عليه في ذلك لکان ان يقف اربعین خیرا لہو من ان يبر بين يدجه قول لا ادری قول اربعین یوما او اربعین شہرا او اربعین سناتا امام محمد رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی کہ ہمیں سالم ابو نظر جو عذرت عمر کے ازاد کردہ غلام ہیں انہوں نے بتایا کہ بسر بن زید نے جہنی سے اور انہیں ابو جہم انساری کے پاس بھیجا تاکہ ان سے پوچھا جائے کہ تم نے نمازی کے آگے سے گزرنے والے شخص کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا تو کہنے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر گزرنے والا یہ جان لیتا کہ اس سے مجھے کیا گناہ اٹھانا پڑے گا تو وہ وہیں چالیس دن مہینے یا سال کھڑا رہنا پسند کرتا اور گزرنے کی کوشش نہ کرتا اب یہاں راوی کہتے ہیں کہ مجھے ڈاؤٹ ہے مجھے شک ہے مجھے معلوم نہیں کہ چالیس سے آپ کی مراد کیا تھی وہ چالیس دن تھی یا چالیس مہینے تھی یا چالیس سال تھی اخبرنا مالک حدثنا زید بن اسلم عن عبد الرحمن بن ابي سعید الخدری عن ابيه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان احدكم يسولی فلا يدع احدا يمر بين يديه فَإِنْ آبَا فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَا شَيْتْوَانٌ امام محمد رحمت اللہ علیہ روایت لائے فرمایا کہ امام مالک نے زید بن اسلم سے اور انہوں نے عبد الرحمن بن ابو سعید خدری سے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پر رہا ہو تو کسی کو اپنے آگے سے نہ گزرنے دے اگر وہ گزرنے والا انکار کرے اور گزرنا ہی چاہے تو اسے مارے کیونکہ وہ شیطان ہے اخبرنا مالک حدثنا زید بن اسلم عن ابو ابن یسار انقعب انہو قال امام محمد رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی انہیں زید بن اسلم نے اپا بن یسار سے وہ قابل سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا اس کا گناہ جانتا تو زمین میں دھنس جانا وہ اپنے لئے بہتر سمجھتا قال محمد یکرہ ان یمر الرجل بین یدی المسولی فان اراد ان یمر بین یدیه فالیدار مستطاع ولا یقاتله فان قاتله كان ما یدخل عليه فی سلاته من قتاله ایاه اشد عليه من ممر حاضر بین یدیه ولا نعلم احدا روا قتاله اِلَّا مَا رُضِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ لڑائی نہ کرے کیونکہ گزرنے والے سے لڑائی کرنے سے جو نماز میں خرابی آئے گی وہ اس سے کہیں بڑی ہے جو گزرنے سے ہوگی ہمیں ایسی روایت جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی گئی ہے کسی اور سے نہیں ملتی اور عام فقائے کرام بھی اس پر عمل نہیں کرتے لیکن بات وہی ہے جو میں تمہیں بیان کر چکا ہوں اور یہی قول امام آزم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ہے یعنی لڑائی کے حوالے سے یا مارنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ آگے اس سے بڑھ کر لڑنا یا گڑنا نہیں ہے گزرنے والے سے تو برحال امام مالک نے یہاں پر امام محمد فرماتے ہیں کہ اخبارانا مالکون ہمیں امام مالک نے خبر دی حدثانا زہریو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امام زہری نے بتایا عن سالم ابن عبداللہ وہ سالم سے سالم ابن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ عنی بن عمارہ وہ عذرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں انہو قال لا یقتعو سولات الشیئن وہ فرماتے ہیں کہ نماز کو کوئی چیز نہیں توڑ دی قال محمد وبہی نأخذو لا یقتعو سولات الشیئن من مارن بین یدی المسولی وهو قول ابی حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمارا بھی اسی پرعمل ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے میں نماز میں کی خرابی نہیں ہاتی اور یہی امام آزم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا بھی قول ہیں اب یہ جتنی حدیث آثار ذکر کیے گئے تو ان میں نمازی کے آگے سے گزرنے کی سخت وعید وہ مذکور ہوئی ہے یہاں تک کہ اس سے قتال کا بھی ارشاد ہوا لیکن یہ حکم صرف تحدیدی ہے یعنی دھرانے کے لیے دان ٹپٹ کے لیے ہے دھمکانے کے لیے ہے تاکہ اس سے گزرنے والے کو سخت تنبیہ ہو جائے اسی وعید کو چالیس سال تک کھڑے رہنے کی صورت میں بھی بیان کیا گیا کہ اگر نمازی یہ جان لیتا کہ وہ گزرنے والا کے آگے گزرنے سے کتنا بڑا یہ فالٹ اور کتنی بڑی خرابی لازم آ رہی ہے تو شاید وہ چالیس سال وہاں کھڑا رہنا اسے زیادہ پسند ہوتا اور گزرتا نہ ہو تو برحال ایک دو مرتبہ اشارے سے گزرنے والے کو روکنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ عملی قلیل ہے کیونکہ اس قدر فیل نماز میں ضرورتا جائز ہو سکتا ہے تو البتہ زیادہ کرے گا تو وہ عملے قصیر ہو جائے گا اور اس سے نماز ٹوٹنے کی پھر بات آ جائے گی اور اگر اس پر بھی گزرنے والا باز نہ آئے تو اس سے مقاتلہ نہیں کرنا چاہیے یعنی اسے لڑنا جگنا نہیں چاہیے اسے مارنا نہیں چاہیے کیونکہ اس کے جو مفاسد ہیں یا نقصانات ہیں وہ اس کے گزرنے پر جو نماز میں خلل تھا اس سے کہیں زیادہ ہیں لیکن نمازی کی نماز میں یہ بات ذہن میں رہے کہ احناف کے ہاں اس کی نماز میں کوئی خرابی اس کے گزرنے سے نہیں آئے گی اس کا گزرنا اگرچہ اچھا نہیں ہے لیکن اگر وہ گزر جاتا ہے تو اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا گزرنے والے کو شیطان بھی مقاتلہ کی طرح تنبیہا کہا گیا ہے ورنہ شیطان تو در حقیقت کافر ہیں لیکن گزرنے والا اس عمل سے وہ کافر نہیں ہوتا اس لیے یہاں شیطان سے مراد یا تو شیطانی کام لیا جائے گا یا شیطان کی جو رفاقت یا اس کی دوستی مراد ہوگی کہ یہ گزرنے والا بھی شیطانی کام کر رہا ہے یا اس کی جو ہے وہ رفاقت کو اپنائے ہوئے ہیں اللہ کے یہ مومن ہے تو برحال نمازی کے آگے سے گزرنے میں اس قدر سخت تنبیہ اس لیے کی گئی ہے کہ دورانے نماز بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے اور کوئی نہیں چاہتا کہ اس حالت میں کوئی تیسرا آ کر دخل اندازی کرے یا خلل ڈالے کہ جب بندہ اور رب آپس میں باتیں کر رہے ہوں تو اس وقت کوئی آ کر خلل ڈالے تو یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے اور یہ انتہائی نامناسب بات ہے ویسے بھی جب دو بندے بھی آپس میں بیٹھے ہوں تو تیسرے کو آ کر دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے تو جب بندے اور رب کا معاملہ ہو تو پھر بھلا کس کو اجازت دی جا سکتی ہے تو جس طرح میراج شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ عز و جلہ کے علاوہ کوئی تیسرا نہ تھا تو نماز بھی اللہ تعالی نے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو ہے وہ میراج کی طور پر عطا فرمائی کہ سوالاتو میراج المؤمن نماز مؤمن کی میراج ہے تو جب نمازی اللہ تعالی کے حضور میں رسائی پاتا ہے اور اس کے انوار اور تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے تو اسے وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ وہ مشاہدے میں آتی ہے علامہ اینی اور علامہ اسقلانی کے مقول اس مشاہدے کے ساتھ وہ فوراں نماز مؤمن کی میراج ہے اس لیے نمازی کے آگے سے گزرنا بھی سخت برا ہے جیسا کہ میراج نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور وہاں کسی تیسرے کو مخیل ہونے نہیں دیا اور یہ گزرنے کے حوالے سے ہماری گفتگو ختم ہوئی لیکن میں صرف اتنی بات پھر دھورا دوں کہ گزرنے والے کی وجہ سے احناف کے ہاں نمازی کی نماز پر فرق نہیں آئے گا اور نہ ہی اس کو اس سے لڑنے کی اجازت دی جائیں گے آگے باب ہیں باب ما یستحب من التطوع فی المسجد عند دخولی یہ باب ہیں وہ چیزیں جو مسجد میں داخل ہوتے وقت مستحب ہیں نوافل وغیرہ کے حوالے سے اخبرنا مالک حدثنا عامر بن عبداللہ بن زبیری عن عمر بن سلیم زرقی عن ابي قطادة السلامی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلیسولی رکعتین قبل ان یجلس قال محمد هذا تطوع وهو حسن وليس ببعجب امام محمد رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ امام مالک نے ہمیں عامر بن عبداللہ بن زبیر سے اور انہوں نے عمر بن سلیم الزرقی سے خبر دی اور وہ ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو قطادہ سلامی وہ ان سے بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ مسجد میں آئے تو بیٹھنے سے پہلے وہ دو رقعت نماز پڑھنے اب اس پر امام محمد رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ دو رقعت احناف کے ہاں نفل ہیں اور پڑھنے والے کے لیے یہ اچھے ہیں لیکن احناف کے ہاں یہ درجہ وجوب نہیں رکھتے اگر وہ نہیں پڑھتا تو کم از کم گناہگار بھی نہیں ہوگا لیکن اچھا یہی ہے افضل یہی ہے کہ جب وہ مسجد میں آئے تو یہ دو رقعت وہ پڑھ لے یہی اس کے لیے مستحاب ہے اچھا یہ دو نفل عام طور پر ان کو تحیت المسجد کہا جاتا ہے اور ان کا حکم وہ دیگر نوافل جیسا ہی ہے اس لیے نوافل کی ادائیگی کے بارے میں دوسری احادیث کو سامنے رکھ کر ان کا حکم وہ واضح ہوگا تو نبی علیہ السلام نے طلوع اور غروبِ افتاب اور زوال کے وقت یعنی زخوہِ کبرا کہ جب اس کے بعد سوری ڈھال جاتا ہے زائل ہو جاتا ہے ان تین وقتوں میں ہر نماز پڑھنے سے منع فرمایا اور تین اوقات کے علاوہ طلوعِ صبحِ صادق کے بعد سے طلوعِ افتاب تک غروب کے بعد مغرب کی نماز سے قبل بھی نفل پڑھنے نمازِ اثر ادا کر لینے سے غروبِ افتاب تک اور غروب کے بعد مغرب کی نماز سے قبل بھی نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے ان اوقات میں اگر اپنی مسجد میں آئے تو اسے نہ تو تحیط المسجد اور نہ ہی تحیط الوضو یعنی وضو کے بعد جو دو رکعت پڑھی جائیں تو وہ تحیط الوضو ہیں ان کے پڑھنے کی بھی اسے اجازت وہ نہیں دی جائے گی تو برحال یہ نوقات میں نفل منہیں ان نوقات میں تحیط المسجد اور تحیط الوضو بھی نہیں پڑھے گا چونکہ یہ نفل ہیں تو یہ ہمارے آج کے سبق کے حوالے سے گفتگو تھی جی آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں اس کے خلاصے کو اپنے ریجسٹر پر لکھیں اور ان سوالات کے جوابات دیں سوال نمبر ایک ہے کہ نمازی کیا کسے گزرنے سے نمازی کی نماز میں کیا فرق پڑتا ہے تحریر کریں اور سوال نمبر دو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مقروع اپنے مسجد میں آئے تو کتنے نفل پڑھے گا وضاحت کریں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ امنے پڑھا سنو سیاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم